اسلام علیکم میں زفر خان آپ سبھی کا استعمال کرتا ہوں زیڈ ناو ٹی وی میں اس وقت میں موجود ہوں ٹولی چوکی کے علاقے میں آج ہم بات کر رہے ہیں جاپس کی لیکن جاپس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ لاکڈون کے وجہ سے کئی لوگ بے سہارا ہو گئے اور کئی لوگ بہت اپنے اپنے پریشانے میں مصروف ہو گئے اور اور کئی لوگ ایسے ہو گئے جو بے روزگار ہو گئے بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے تو ایسے میں کئی لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے مدد کی ہے بڑھ چڑھ کر سب کو لیکن شہر ہیدراباد کے ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے کئی ایسے فیلیسیٹیٹ پروگرامز اور کئی اوارڈ فنکشنز بہت سے کیے ہونہوں نے آج ایک ایسا پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی شوق ہے ہر کوئی پریشان ہے کہ بھئی فیفٹی جوپس یہ ایسا کیسے دے سکتے ہیں کیا یہ تو اسی لیے ہم یہ جاننے کے لیے ہیں کہ یہ جوپس یہاں پر آپ کیسے اپروچ ہونا ہے کس طرح سے آپ کو آنا ہے کس طرح سے آپ کو جوپ ملے گی یہی سلسلے میں ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں نکن بلاسٹر کے مننیجنگ ڈیریکٹر مننان جاہ مننان خان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے آج ہم ان سے کچھ سوال ہے وہ سوال جانیں گے شاید ہم کو زیادہ بھی اور معلومات یہاں پر ح حاصل ہوئے گی جو لوگ ابھی تک نہیں جانتے ہیں کہ یہ جوپس کے بارے میں کیا ہے ہم بات کریں جو کہ انشاءاللہ اسی مہنے کی چودہ تاریخ کو اوڑ بریج ہوتل لکڑی کا پول شہر ہیدر آباد میں انٹرویزز کے ہونے والے ہیں تو ہم اس سے پہلے ہی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح اس میں آنا ہے اور کس طرح سے آپ کو اپروچ ہونا ہے ایسی کنچ باتیں ہم بات کریں گے اسلام علیکم منان بھائی آپ کا استقبال کرتا ہوں میں سب سے پہلا ایک ہی سوال یہ فیفٹ جولائی کو لے کر آنے والے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے یہ تو یہ کیسا رہے گا مطلب کیا اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا بتائیے اسلام علیکم ہلو ایوریون نمسکار سسرکار ٹو آل مائی برادرز اینڈ میرے فرنٹس جو آج یہاں پر آ کر یہ جو میشن ففٹی جوبز ہے اس کے بارے میں آج آپ انہیں لوگ کو بتانے آئے ہیں تو یہ جو میشن ففٹی جوبز ہے سب سے پہلے ہم کو معلوم ہے کہ کوویٹ نینٹین نے کافی نقصان پہنچایا ہے آہ ایسے لوگوں کو جو آہ وابستہ رکھتے ہیں سمال فیملی میڈیم فیملی یہ لوگ کو یہ تباہ کر چکا ہے تو میں نے ایک سال سے میں یہی سن رہا ہوں کہ کوویٹ نینٹین نے کئی لوگوں کے جوب چھوٹ نکال دیا ہے مطلب کوویٹ نینٹین سے کئی جنگوں کا جوب سے نقصان ہوا ہے سمال جو جو سمال گرو فیملی ہوتی ہے وہ تو کافی تباہ ہو گئے اب بچی جو میڈیم فیملی وہ میڈیم فیملی کے پاس جوب نہیں ہے تو وہ سمال کیٹیگری میں آگئے تو کافی لوگ پریشان ہیں کئی کالس آئے تھے کالس تو مجھے کئی لیڈیس نے بھی کیا ہے جوب کے لیے بول رہے تھے کہ کوویٹ نینٹین سے ہمارا جوب چلے گیا ہے ہم جوب کرنا چاہتے ہیں جوب اس کے لئے رہے ہیں جوب اس کے لئے رہے ہیں پیپل رائٹ نا آن ورڈز تو میں نے اتنے ایونٹس کیا ہے تو میں نے سونچا کہ کیوں نہ ایک میشن فیفٹی جوب کرا جائے گا شہر حیدرباد میں تو الحمدللہ کچھ ایسے لوگ ہیں حیدرباد میں جو بیروزگار لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں جو جوب لیس لوگ ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ان سے بات کیا ہے فلاں فلاں ایسا ہم پروگرام کریں گے الحمدللہ کچھ کمپنیز جو سمال کمپنیز سے وہ ٹائب ہوئے ہیں اور میری کوشش یہی ہے کہ یہ پچاس جو ففٹی میشن جو ہے اس ففٹی میں تھارٹی لوگ کو بھی جوب مل گیا تو بہت بڑی بات ہے ایک کچھ جوب ملنا سونچو کہ آپ وہ کتنی خوشی ظاہر کرے گا کیونکہ بیروزگاری نے بیروزگاری سے کئی لوگ کی اماوات ہو گئے اور ہم نے پیپروں میں اور ہم نے ٹی ویو میں دیکھا ہے تو ایک ایسا کام کرو کہ سماج میں لوگ خوش ہو جائے تو ہم نے کوشش کر رہے ہیں ہماری اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو میشن ففٹی جوب سے ایک اچھا سکسسفل ایونٹ رہے گا اور کافی لوگ میں نے تو پانسو کال اٹھایا ہے میں نے ایک دو دن تین دن سے اور وہ پانسو کال میں تقریبا انجینئرز کے کال اٹھایا ہے اور وہ یہ بولے کہ ہمارا جوب نہیں ہے کوویٹ نینٹین نے ہمیں بہت نفصان پہچایا ہے اور ہمارے پاس جوب نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو کہیں بھی کونسی پوزیشن میں سٹ کر لو دوبائی سے لوگ آئے سعودی سے لوگ آئے وہ لوگ کی ایک ایک لاکھ سیلیری تھی بٹ وہ لوگ ہیدرباد میں پندرہ سے سولہ ہزار کی جوب کرنے ریڈی ہے تو ایسا سٹویشن آ گیا ہے تو ایسی مثال ہم جگائیں گے کہ جیسا کہ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں شوشل ایکٹیوٹیز کیوں نہ ہم بے روزگاروں کو روزگاری دلیں گے ایک سوال پتنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ لوگ جو بھی آپ جوب میلے میں آنا چاہ رہے ہیں آپ کے جوب ویزن میں آنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح سے اپروچ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کیا کیا لے کر رہے ہیں اپنے ساتھ کیا ڈاکومنٹس لائیں ایک اس بارے میں کچھ بتائیں آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے ہم نے ایک پوسٹ بھی ہم نے شوشل میڈیا کیے ذریعے کافی پوسٹ ہم نے بھیجے ہیں شوشل میڈیا چینلز کو اور ہمارے جو پیجے سے ہمیں اس میں بھی اپلوٹ کیے ہیں کافی لوگ کال بھی کیے ہیں اس میں کچھ فیز ہے کیا کیا آپ کو چارجز کریں گے کیا دیکھو بھئی ہمارا جو ایونٹ ہے میشن فیفٹی جابس کا اس میں ہم نے فری رکھا ہے اس میں آپ کو ایک پیسہ دینے دینا نہیں چاہیے آپ ڈیریکٹ انٹریو کو آ سکتے ہیں اپنے ریجیوم کے ساتھ فارمل ڈریس کے ساتھ اور ویٹ ماسک اور افائیں بھی آ رہے ہیں کچھ فیز آپ لے رہے ہیں اس میں ٹوٹلی یہ فیک نیوز ہیں کہ ہم کوئی فیز نہیں لے رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم آپ کو ایک اچھا راستہ بتائیں گے کئیسا روزگاری کو کہاں تک پہنچانا ہے ہم کریں گے اور اب ہم نے جو انٹریوز کا جو کاؤز وغیرہ لینا بند کر دیا ہے کیونکہ ہم نے پانسو سے زیادہ ریجیسٹریشن کے ہے تو ہمیں امید ہے کہ ہم اور ایک نیکس سیزن کریں گے اس کا اس میں ہم ایک اچھا بڑے پیمانے میں آج 50 ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے 100 تک کریں گے تو ایسا ایسا ہمارے سے جتی capacity ہے اور ہمارے جتے بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں تو ان سے بھی ہم کانٹیک کریں گے کہ نیکس ہم میزن ہنڈٹ کریں گے تو وہ لوگ کو صرف ریجم لے گیا آنا ہے فارمل ڈریس ماسک اور ہمت نہیں ہارنا ہے اگر آپ سیلیکشٹ نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں نیکس میں دیکھئے اے پی جے عبدالکلام صاحب جو صدر جمہوریہ تھے وہ ہندوستان کے صدر جمہوریہ تھے آپ پائلٹ بننا چاہتے تھے انٹریو میں ٹوٹل نو جنے تھے آٹھ جنے سیلیکٹ ہوئے ریجیٹ کونے میں عبدالکلام صاحب ہوئے تو ریجیٹ ان کو کہاں تک پہنچایا ہے آپ سنیے کہ وہ اس کے بعد سینٹیز بنے سینٹیز کے بعد آپ پریسیڈنٹ آف انڈیا بنے جب آپ کی انٹری ہوتی ہے جب پلین لینڈ ہوتا ہے جب انٹری ہوتے ہیں سارے پائلٹ آپ کو سلام کرتے ہیں تو آپ پائلٹ بننا چاہتے تھے مگر آپ نے ہار نہیں مانی آپ نے کوشش کی کوشش کی آپ میزیل مین بنے میزیل مین کے ساتھ ساتھ پریسیڈنٹ آف انڈیا ملے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو پائلٹ بننے کا آپ کا خواب تھا وہی پائلٹ آپ کو سلام آ رہے ہیں تو ہمت کبھی نہیں ہارنا محنت کرتے رہنا کیونکہ خدا نے ہمارا پھل کہیں نہ کہیں رکھا ہے ہم وہاں تک پہنچنے والے ہیں اور محنت جستجو برقرار رکھنا چاہیے اسی دوران آپ نے ماشاءاللہ سے کئی ایونٹس آپ نے کیے ہیں کافی بہت کافی اچھے ایونٹس آپ کے سیکسسول رہے ہیں لیکن حال ہی میں ایک ایسا ویڈیو بھی آیا تھا جس میں کئی لوگوں نے آپ سے چھڑ چھڑ کی ہے کئی آپ کے بارے میں غلط برا بلا بھی کہا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا ایکشن لیا ہے آپ نے پھیرا ایکشن تو وہ ویڈیو کیا ہے بولے تو اب ایسے لوگ دیکھو بھائی جب منزل کی اپر پہنچتے ہیں تو اس کو کھیشنے والے کئی لوگ رہتے ہیں اگر آپ کئی تقدیر بنانا جائے گے تو اپن ڈانس تو کومن ہے تو میں چاہتا ہوں اللہ کے فضل کرم سے ہمارا کام اچھا چاہ رہا ہے ہم کام کر رہے ہیں ہم نے کافی ایونٹس کی ہے ویتو تنی مطلب ہمارے ہمارے کوئی ایونٹس سے کوئی کمائی نہیں ہے اور ہم نے جو ایونٹس کیا ہے میرے جو ایونٹس کے لوگ ہیں جو آتے ہیں لوگ وہ کافی خابلہ تعریف لوگ ہیں ایسے لوگ کو ہم لاتے ہیں کہ کسی نے کسی سے ذریعہ بن جائی بہت ہی اچھے لوگ ہیں اب یہ ویڈیو کی بات یہی ہے کہ دیکھو دو چیز ہے ایک نوٹ ہے ایک چلر ہے نوٹ اور چلر میں جب کامپیٹیشن کریں گے تو زیادہ بولیں گا کون زیادہ بولیں گا چلر ہو لے چلر کو پھائی کو گری گا اگر نوٹ کو آپ گرائیں گے تو نوٹ کی آواز نہیں آئیں گے کیوں نوٹ کی ویلیو رہے تھی تو خاموش جو انسان بیٹھیں گا وہی اللہ تعالی اس کو پسند کرے گا اور اس کو اللہ تعالی آگے بڑھائے گا ایسے لوگ کو تو ہم معاف کر دیا ہے کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالی پسند کرتا ہے اور آپ بھی آئندہ سے ایسا مت کریے کیا معالم یوٹن کبھی بھی آسکتا ہے ہم تو کشنے کریں گے اللہ تعالی آپ کے ساتھ کرے گا اور آپ معافی چالو وہ لوگ ویڈیو میں کافی اچھے لوگ ہیں وہ کافی کوویٹ نینٹین میں کافی بہت بڑا کام کیا ہے تو کسی کو بدنام نہیں کرنا ہے آج یہ دنیا ہے یہ دنیا مزے گی ہے جب دنیا جب فنہ ہو جائے گی جب کچھ مزا نہیں آئے گا جب حساب کتاب ہوگا تو اس دن کیا کرو گے آپ ہم تو معاف کر دیا ہے آپ نے تو معافی نہیں مانگی ہے اللہ تعالی پوچھے گا تو کوئی بھی رہن دو دوست رہن دو بھائی رہن دو رشتہ رہن دو سب کو معاف کرو مل جھول کے رہو کیونکہ یہ وبا اس لئے آیا ہے کہ انسانیت ختم ہو رہی تھی اس وبا اب آیا ہے تو انسانیت جاگ رہی ہے تو آپ کو تبھی بھی سمجھ میں نہیں آرہا تو سمجھو کہ آپ بے خوف ہیں آپ انسان نہیں ہیں تو یہی ہے میرا میسج کے ہم سے آپ سے کچھ لیندن نہیں ہے ہم نے جو ایونٹس کیا ہے وہ کافی ایک اچھے پیمانے پہ کیا ایک میسج گیا ہے ہر ایونٹ میں اور آپ ہماری انکوئری بھی کر سکتے ہیں تو ہم ہمارے خود کی تعریف نہیں کرنا چاہتے بس عوام ہمارا ساتھ دیتو ہم بہت خوش ہے انشاءاللہ آگے چل کے بھی انٹرٹینڈ کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے شہر حدرباد میں جو جو بھی لوگ کام کر رہے اچھا ان کو اپنے ایک اچھا سا سمبان کریں گے ایک اور سوال آپ سے آخری سوال رہیں گا یہ ہم نے سنا ہے کہ اس آنے والے منت کے فرسٹ آگسٹ کو ایک آپ کا بہت ہی بہترین ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ پرنٹ میڈیا کے لیے فیلسٹیٹیٹیو پروگرام ہے تو یہ آخری ہو کا پروگرام ہم نے سنا ہے تو یہ لاسٹ کیوں ہو رہا ہے کیوں آپ اس سے سنیاز لے رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آخری اس لیے ہے کہ ایونٹ الحمدللہ اب تک کہ جو ایونٹ ہوئے ماشاءاللہ اس میں کامیابی ملی ہے کافی لوگ کا پیار ملا ہے کافی لوگ کا سپورٹ ملا ہے آڈینس بھی ہم کو سپورٹ کی ہے میڈیا شوشن میڈیا الیکٹرونک میڈیا پرن میڈیا یہ کافی لوگ مجھے سپورٹ کریں ہر ایونٹ میں الحمدللہ اس لیے میں یہاں تک پہنچا ہوں اپنوں کی دعا سے ایونٹ اس لیے آخری ہے کہ ہمارے اگر آگے بننا ہے تو ٹریک ضرور چینج کرنا ہے میں انشاءاللہ ٹریک میں دوسری جگہ جاؤں گا ایسے ہی کام کروں گا ایسے ہی آگے نام کماؤں گا تو میں کوشش یہی کروں گا کہ اس میں الحمدللہ جتے بھی ایونٹ سے آپ کو میں ایک اچھا سا میسج دوں گا ایک چھوٹا ویڈیو آئی گا ہمارا جو چھوٹا ایک پانچ منٹ کی پکچر ریفلم بن رہی ہماری پانچ منٹ کی جس میں آپ کو میسج بھی ملے گا تو اس میں حیدرباد کے اداکار بھی اس میں کام کر رہے ہیں تو میں یہی چاہتا کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو میں اس سے تکلیف ہو تو شاید میرے ایونٹ سے کسی کو تکلیف ہو رہی کسی کا نقصان ہو رہا تو اگر میرے سے کچھ غلطی ہوگا تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں میں تو الحمدللہ جو کام کیا ہے ایک پروفیشنل کام کیا ہے تو ایونٹس انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ مالک ہے اور پرین میڈیا کا فریسٹیشن اسی کیا جائے گا کہ کوویٹ مہا مری میں یہ کافی لوگ کو اپنا وقت نکال کر اپنے ہندوستان کی عوام کو اچھے سے اچھے نیوز بتایا ہے اور اچھے سے اچھے آ لائک کس سے نقصان ہے کس سے فائدہ ہے وہ لوگ کو بتائے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ پرین میڈیا کا فریسٹیشن کیا جائے لاسٹ ٹیم بھی ہم نے کیا تھا تو اس ٹیم بھی ہمارا لاسٹ فریسٹیشن پروگرام ہے آپ لوگ کا سپورٹ چاہیے آپ لوگ آئیے اور انشاءاللہ جاتے آتے ہیں میں اور ایک بات یہی بولتا ہوں کہ منزل ملے نہ ملے منزل کا غم نہیں منزل کی جستجو میں تو میرا کارواتو ہے تو وہی ہے کہ منزل ملو نکو ملو لوگوں کا سپورٹ رہنا چاہیے لوگوں کا پیار ہونا چاہیے تب ہی ہم کو منزل ملتی ہے اگر آپ خواب سونچ رہے ہیں تو اس خواب کو پورا کرنے کے لئے جستجو چاہیے محنت چاہیے پسینا چاہیے تو تب ہی آپ خواب کے حق دار ہوگے تو خواب خواب بن کے رہیں گا تو یہ میری بات ہے اور یہ خواب کو پورا کرنے اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرو اپنے خاندان میں مل جھل کے رہو پڑوسیوں کی دعائیں لیجئے تب ہی اس دنیا میں ہماری ویلیو رہے گی اور یہ ویلیو تب کام میں آئے گی تب آپ دنیا فنہ ہو جائے گی جب آپ جب فرشتے آپ سے سوال پوچھیں گے کہ تو دنیا میں کیا کرا تو یہی عمال آپ کو آپ کو جنت تک پہنچائیں گے جابس رکوائرمنٹ میں ہمارے پاس ریسپشنسٹ ہے فیمل ریسپشنسٹ ہے اور ٹیچنگ سٹاف کے لیے ہے ایڈمین کانسلر کے لیے ہے اور کار ڈرائیورز کے لیے ہے اور ریال اسٹیٹ جو کمپنیز ہیں اس میں آپ سیلز بھی کام کر سکتے ہیں این آئیز اچھیف مارکیٹنگ مینجر بھی کام کر سکتے ہیں اور آپ اس میں ہوتل مینجمنٹ کے بھی ہمارے پاس ہے جو اگر جو جو ویٹرز ہیں جو حضرات ویٹرز ہیں آپ میرے سے آکے کانٹیک کریے آپ کو انشاءاللہ بھرپور اس سے فائدہ اٹھائیں گے یہ جاب سے اور لاس جو اب ہمارے پاس ہے فارمس اس کے ہیں تو بھرپور فائدہ اٹھائیں مہنت کریے تو یہ تھے ہمارے ساتھ آج ہم بات کر رہے تھے دککن بلاسٹر کے مینجنگ ڈریکٹر مننان خان جو کہ اس وقت جو ایونٹس آنے والے ہیں اس بارے میں بات کر رہے تھے اور خاص طرح جو میں بات کر رہے تھے جیسا کہ انہوں نے بتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پر آنا ہے تو اپنے سیٹیفیکیٹس یعنی جو بھی آپ کا ریزیوم ہے وہ لے کر آنا ہے اور پورے فارمل ٹریس پر آنا ہے اور آپ کو ماسک کی بہت ضروری ہے اس بات وہ خیال رکھنا ہے آپ کو تاکہ کہیں آپ آئے تو کوئی تکلیف کا سامنا کرنا نہ پڑے آپ بھی سیف آئیے بہت اور سینیٹیزر کا بھی خیال رکھیے ساتھی ساتھ آپ کو یہاں پر کوئی فیز آپ کو نہیں دینا ہے آپ چاہے وہاں پر جاب ملنے یا نہ ملنے یا پھر آپ خالی انٹرویو دے کر جا رہے ہو کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر کوئی بھی چیز کے فیزے دینے کی ضرورت نہیں ہے ایسے آفائے تو بہت اڑ رہے ہیں کہ لوگ پیسے لے رہے کر رہے ہیں لیکن ہم نے ابھی ان سے سنا آئے تو اسی لئے میں آئے تھے یہ ڈاؤٹ کلیر کرنے کے لئے آئے تھے کہ کہ اس میں کچھ پائسے وغیرہ دینا ہے یا کوئی فی وغیرہ پی کرنا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسی طرح کے معلومات ایسی طرح کے اپڈیٹس زیادہ دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چنل زیڈ ناؤ ٹی وی یہی سچ ہے اب مجھے دیجئے اجازت کیامرے مین نومان کے ساتھ میں زفر خان اللہ حافظ